الحمد للہ و بالعالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد محترم حضرات قرآن مجید کی تلاوت کے سیسرے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ قرآن کو پرسکون انداز میں پڑھنا چاہیے اور اس میں تکلف اور تصنع نہیں ہونا چاہیے بعض رب اتنے زور سے قرآن پڑھتے ہیں کہ رگیں پھول جاتی ہیں کان میں ہاتھ لگانا ہی دو پیچھ آتی ہے کبھی دو دو ہاتھ لگاتے ہیں یہ سب طریقہ کیا ہے تصنع اور تکلفتہ ہے اور یہ چیزیں جو ہے ٹھیک نہیں ہیں اس کا سریعت نکتہ نظر دے یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں اور دوسری چیز کیا ہے یہ قرآن پڑھتے ہیں لوگ چھومتے اور ہلتے بہت تو یہ سب کیا ہے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے مسلمانوں طریقہ نہیں ہے علماء اندلس نے اس پر بہت سخت نقیر کیے یہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہوئے ہلتے ہیں اور یہ بھی بیدار جو ہے مسلمانوں کے طرف سے آئی ہے ہندوستان میں اور اپنے بردشتیر میں بھی اس کا رواج ہو گیا ہے مختبہ بچوں قائدہ خبھیلے کے پڑھو جم جم کے پڑھو یہ زیادہ یاد ہوگا حالکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے عادت کی بات ہے عرب میں نہیں لوگ ہلتے ہیں لیکن ان کو قرآن یاد ہوتا ہے قرآن یاد ہوتا ہے وہ ہلتے نہیں ہیں جو ہے تو جھومنا ہلنا یہ بھی کیا ہے قرآن کے عدد کے خلاف ہے عادت پڑھ جاتی ہے تو آدمی کنٹرور کرنے کے بعد جو ہے ہلتا رہتا ہے جھومتا رہتا ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے قرآن مجید کو جس طرح سے پہنا باعثِ عجر و ثواب ہے ایسی قرآن مجید کو سننا بھی باعثِ عجر و ثواب ہے اور اللہ رضا فرماتا ہے کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَدْذِكَرَ لِمَنْ كَالَنَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَسْ سَمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ کہ اس میں نصیحت اور اس کے لئے جس کے پاس دل ہو اور وہ کان لگائے اور وہ حاضر ہو اس کا معنی یہ ہے کہ اسی کے ساتھ جو ہے خاص ہو جائے اور دوسری چیزیں مجبور نہ ہو اور عربی دبان میں سمعہ جو ہے وہ سننے کے معنی میں بھی آتا ہے اور قبول کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس لئے کہا جاتا ہے کہ سمی اللہ لمن حمیدہ اللہ نے اس کی سن دی جس نے اس کی تعلیم کی یعنی اللہ تعالی نے اس کی حمد کو قبول کر دیا ایسا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کی حمد کو قبول کر دیا اور ایک دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ مینی عوض بکا من دعائن لا یکمہو اے اللہم ایسی دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو سنی نہ جائے یعنی قبول نہ کی جائے اور اللہ تعالی کی شفات میں سے ایک شفت سمیع ہے سننے والا بہت سننے والا کہ جو اس کی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی سمات سارے ساری آوازوں کو محیط ہے سب آوازوں کو اللہ تعالی سنتا ہے اگر آپ کے ہاں دس آدمی بولنے لگے ایک ساتھ تو آپ جو ہے کسی کی سن پائیں گے کسی کی نہیں سن پائیں گے لیکن اللہ تعالی ہر ایک کے سنتا ہے کیا ہزار آدمی بولنے ہوں تو بھی اللہ تعالی ہر ایک کی بات سنتا ہے اور ہر ایک کی دعا اللہ تعالی قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالی نے قرآن پاک فرمایا قد سمیع اللہ قول اللہ تجاہ دیلگا فی زولیا اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو اپنے سوہر کے بارے میں آپ سے بحث مباحثہ کر رہی تھی اور جو ہے فرما کہ ام یحسبون انا لا نسمہ ترہم منجواہم بلا کہ کیا یہ لوگ یہ سمجھ بہتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کی پوشیدہ باتوں کو سرگوشیوں کو نہیں سنتے ہیں تو یقیناً جو ہے ہم سنتے ہیں اور اللہ تعالی کی سماعت ایسی ہے صفات قوائے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں اس کے حقیقی معنی پر لیکن اس کی تیفیت ہم نہیں جانتے اور نہ تیفیت سے بحث کرتے ہیں تیفیت سے بحث کرنا کیا ہے یہ چیز بدات ہے واقعی جو ہے اللہ تعالی جن صفات کے بارے میں بتایا ہے جو ان صفات تحامل ہے ہم اس پر ویسے ہی مان رکھتے ہیں اور اس کا جو حقیقی معنی ہے اسی معنی پر اس کو مانتے ہیں اپنی طرف پر لیکن اس کی کوئی تفسیر یعنی اس معنی نہیں کرتے ہیں جو اس کیفیت کیا ہے تو ان چیزوں کا دیان رہنا چاہیے سماء اور استماء عربی زباں میں دو لڑک ہوتے ہیں سماء کا مطلب ہوتا ہے بلا قصد و ارادہ سن لینا جو ہے اور استماء کا معنی ہوتا ہے کہان لگا کے بالقصد و بال ارادہ سننا سیخوشنا امام بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کوئی کفر کی بات سن لے جھوٹی بات گی بات گانا یا ایسی ہی کوئی باتیں جو ہے سن لے بگیر قصد کے جیسے گناہ سے گزن اللہ کان میں آواز پڑھ لیے تو اس کو بہتفاق تمام مسلمانوں کی کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اگر کوئی آدمی اسی طریقے چلتے پھرتے اگر قرآن سنیں بگیر جو ہے استماع کے یعنی بگیر اس کا قصد کیے ہوئے تو اس کو عجر نہیں ملے گا جو ہے عجر اس وقت ملتا ہے جب آدمی استماع کرتا ہے یعنی بالقصد و بالعرادہ جو ہے اس کو سنتا ہے سب ثواب ملے گا ایسی گناہ بھی نہیں ملے گا ثواب بھی نہیں ملے گا اگر چلتے پھرتے آدمی کیا ہے کوئی بات سن لیتا ہے تو اس لیے جو ہے قرآن مجید کے سننے میں جو عجر ہے وہ بالقصد و بالعرادہ اسی اللہ تعالی نے جب قرآن پاک میں یہ کہا کہ اول تو قرآن پاک تو سننا کیا ہے اللہ کے رحمت کے حصول کا باعث ہے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کہ جب قرآن پہا جائے تو اس کا استماع کرو فَاسْمَعُوا لَهُ نہیں کہا استمعو لَهُ یعنی قُسْتُو بِالْقَسْدُ اِرَادَ سُنُو وَعَنْسِتُو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیورت اللہ يَتُرُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَاغَسُونَهُ بَيْنَهُم اِلَّا نَزَرَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَتُ وَغَسِيَتْهُمُ الرَّحْمَتُ وَحَفَّتْهُمُ الرَّحْمَتُ وَذَتَرَهُمُ اللَّهُ بِمَنْعِنْ لَهُ نئی جمع ہوتے ہیں کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کہ اللہ کی کتاب کی سراغت کرتے ہیں اور آپس میں اس کا مدارسہ کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے کو سنتے سناتے اور پہتے پڑھاتے ہیں تو کہا کہ ان کو سکیلت ناظر ہوتی ہے ان کو رحمت جھاب لیتی ہے اور ان کو فرشتے گھیر دیتے ہیں اور اللہ تعالی ان کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں مسلم نے اس سے روایت کیا ہے ابداعوز قسمیدی نے بھی مختصر حضر بحر رضی اللہ تعالی سے مرسول روایت کیا ہے لیش جو بڑے محدش اور امام ہیں فقی ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کو دھیان سے سننے والے کی طرف رحمت جتنی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے اتنی تیزی کے ساتھ رحمت کسی عوض کی طرف نہیں بڑھتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے خود فرمایا وَإِذَا قُنِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش حصہ لے رہو تاکہ تم پر رہم کیا جائے اور لعلہ من اللہ واجب اور کہا کہ اللہ کی طرف لعلہ کا استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو واجب ہے نہیں اللہ کا عرض اس کو ضروری کر دیا ہے اپنے اوپر اور حسن بسری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں اِذَا جَلَسْتَ اِلَى الْقُرْآنِ فَأَنْسِتْ لَهُ جب قرآن کے پاتھ بیٹھو تو جو حرف کے لئے خاموش ہو جاؤ اور اس آیت کے لئے قرآن کے سبب نزول کے بارے میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے اور یہ کہ یہاں جو اس کے ماہ کا حکم دیا گیا ہے غوث سننے کا یا خاموش حرینے کا یہ کن لوگ کے حق میں ہیں تو کچھ لوگ کرتے ہیں اس سے ملات صلاح کے فرض نماتے ہیں جب امام جہر کے ساتھ قرآن کر رہا ہو دوسرے لوگ نے کہا یہ نماز اور خطبہ جمعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے غیر لوگ نے کہا جو ہے یوم الازہار یوم الفطر یعنی ایزین کے دن جو ہے اور جمعہ کے دن اور جن نمازوں میں امام جہر کے ساتھ پڑھتا ہے وہ مراد ہے اور یہی جو ہے ابن جلید تبلی نے اسی مسئلہ کو اختیار کیا ہے لیکن ظاہر بات یہی ہے کی جیسا کہ اختائدہ ہے کہ عبرتو بعموم اللفظ لا بخصوص سبب کہ اعتبار لفظ کی عموم کا ہوتا ہے سبب کی خصوصیت چلے ہوتا کہ جس سبب سے کوئی چیز نازل ہوئی ہے اسی مسئلہ خاص کرنے جائے اگر سی نماز میں جو ہے وہ زیادہ مطلوب ہے قرب اور تاثر کی وجہ سے تو یہ چیز جو ہے کیا ہے اللہ کی رحمت کے حضور کا باعث ہے اور جس میں سواب ہے اور کچھ اور بھی آداب ہیں اور کچھ سلف کا طور طریقہ ہے انشاءاللہ اس پر باتیں آگے آئیں گی اقلق اور جہادا استغفراللہ علیہ ورکم ورسائل مسلمین امی قلع زم وصل اللہ تعالی ربی رحمہ